ہائی ایوری ون ویلکم تو مائی یوٹیوب پینل کو ستو ملت دوستو کہتے ہیں پرتیک ہندو کو اپنے جیون کال میں کم سے کم ایک بار جرور چار دھام کی یاترہ کرنا چاہیے اور یہ چار دھام دیو بھوم کہہ جانے والے اترہ کھنڈ میں استحت ہیں یہ چار دھام ہیں بدری ناتھ کے دار ناتھ گنگو اتری اور یمن اتری دوستو آپ لوگوں کو چار دھام کی یاترہ کرانے کے لیے آیا سی ٹی سی نے ایک ساندار ٹور پیکج پیس کیا ہے تو دوستو اس ٹور پیکج کی بھی سے میں آپ لوگوں کو پوری جانکاری دوں گا کس میں کتنا چارج لگے گا کون کون سی ڈیسٹنیشن کو رہا ہوں گے کون کون سی فائس لیٹی ملے گی کتنے دن کے ہی ٹور ہوگا تو دوستو پوری جانکاری کے لیے آپ لوگوں کو لاس تک ویڈیو جرور دیکھنا چاہیے اور دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک نیوے دن ہے شہیے دیا آپ لوگوں نے ابھی تک کچھ تو میلے چینل کو سبکرائم نہیں کیا تو پلیز سبکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو بیل نٹری فکیسن اسے جرور پرس کلنے کے بعد اس آل کو بھی پھرس کلیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹی فکیسن آپ لوگو مل سکے تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو آئی آئی آر سی ٹی سی کے اس ٹور پیکج کا نام ہے چار دھام یاترا ڈیسٹنیشن جو کورڈ ہونے والے ہیں وہ ہیں ہریدوار یمنوتری گنگوتری کدارنات اور بدرینات ٹریولنگ موڈ ہے فلائٹ اور کلاس ہے کمپٹ فریکنسی ہے 10 جون 2022 مطلب 10 جون 2022 سے اسٹارٹ ہوگی میل پلان میں بریک فارس لنچ اور ڈینر کی سرویس ملے گی اب دوستو بات کرتے ہیں کہ اس ٹور پیکیج میں آپ لوگ کو کون کون سی فیسلیٹی ملنے والی ہے تو دوستو آپ لوگ کو ریٹر نئے ایر فیر کی شبہ ملے گی ایک منڈیشن کی بات کرنے تو آپ لوگ کو سٹینڈر ہوتر ریزارٹ یا کیمپ میں 11 نائٹس ٹے کرنے کی شبہ ملے گی لوکل ٹرانسپرٹ ڈلہی ایرپورٹ اور سائٹسن پلیسج کے لیے آپ لوگ کو نان ایسی کمپرٹیبل پس بائک بہیکل کی بیوستہ کی جائے گی یہ گروپ سائج کے حساب سے یاترہ کارکرم کے انصار آپ لوگ کو بریک فارٹ لنچ اور دینر کے سربیس ملے گی پارکنگ چارجز ڈرائیور بٹا ٹول ٹیکس اور جی ایسٹی اس ٹور پیکج میں سامل ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں کہ اس ٹور پیکج میں آپ لوگ کو کون کونسی فیسلیٹی نہیں ملنے والی تو دوستو ہیلیکاپٹر سٹل چارجز اس ٹور پیکج میں سامل نہیں ہے اس کے علاوہ پونی چارجز ہیلیکاپٹر چارجز پالکی چارجز ان کے لیے ٹورسٹ کو سویم بک کرنا پڑے گا اپنے پیسے پر آئی آر سی ٹی سی کہتا ہے کہ ہمارا کوئی اس میں رول نہیں رہے گا اس کے علاوہ کسی بھی مونومنٹس جو سائٹ سنگ پلیسے نیشنل پارک بوٹ رائیڈ میں کوئی بھی انٹری ٹکٹ یا فیس لگتی ہے تو اس کا چارج بھی آپ لوگ کو ہی پی کرنا پڑے گا ٹور پیکج سے کوئی بھی ہلپ نہیں ملے گی گائیڈ چارجز بھی اس ٹور پیکج میں سامل نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی پرسنل ایکسپرینسز ہے جیسے کہ لانڈری ٹیلی فون کارٹ ٹپس گریجوٹی منرل وارٹر ساپٹرینڈ ہارڈ ڈرنگ رائپٹنگ ریک کلیمبنگ پیرا گلائیڈنگ پولٹریج اسٹل بیڈیو کیمرہ پیس ان سب کی سرویس کے لیے آپ لوگوں کو ہی اس کا چارج بھی کرنا پڑے گا ٹور پیکج سے کوئی بھی ہلپ نہیں ملے گی آئی آر سی ٹی سی کی آترہ کارکم میں جو نردھاری تھے اس کے علاوہ یہ دیا آپ لوگ کسی بھی ایڈیسنل سائٹنگ پلیسے پر جانا چاہتے ہیں یا وہیکل کا ایکسٹر یوچ چاہتے ہیں یا آپ لوگ ایڈیسنل میل یا روٹ میل چاہتے ہیں تو اس ٹور پیکج سے آپ لوگ کو کوئی بھی ہلپ نہیں ملے گی تو ایک چیز کا دھیان دیں کہ سب ہی کے پاس بیلٹ گورنمنٹ اپروڈ آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے اب دوستو بات کرتے ہیں ڈیلی ٹور پرگرام کے بھی سمیں تو دوستو آپ لوگ کو میں سارٹ میں بتاؤں گا کیونکہ آپ لوگ پورا ویڈیو نہیں دیکھتے ہیں اگر آپ پوری جانکائی چاہتے ہیں تو میرے پورانے ویڈیو کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کا ٹور پرگرام کچھ اس پرکار سے ہونے والا ہے اندور سے دیلہی اب دوستو بات کرتے ہیں ڈیلی ٹور پرگرام کے بھی سمیں تو پرس ڈی اپ لوگ کی جاننی اندور سے دیلہی ڈیلہی سے ہری دوار کے لیے ہونے والی جو کہ قریب دو سو پانچ کلومیٹر کے آس پاس ہے سیکنڈ ڈی اپ لوگ کی جاننی ہری دوار سے بارکورٹ کے لیے ہوگی جو کہ قریب دو سو کلومیٹر کے آس پاس ہے سیکنڈ ڈی اپ لوگ کی جاننی بارکورٹ سے جانکی چٹی جانکی چٹی سے امنوتری امنوتری سے جانکی چٹی جانکی چٹی سے بارکورٹ کے لیے ہوگی جو کہ قریب 40 پلس 40 کلومیٹر کے ڈرائو پر آپ لوگ وہاں پر پہنچ پائیں گے اور سکس پلس سکس کی ٹریکنگ بھی کرنا ہوگا آپ لوگ ٹریکنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پونی یا پالکی ہائر کر سکتے ہیں سیکنڈ ڈی اپ لوگ کی جاننی بارکورٹ پڑے گا 6th day آپ لوگ کی جننی اترکہ سیتاپور کے لیے ہوگا جو کا کہیب 90 km کے آس پاس ہوگی 7th day آپ لوگ کی جننی کدرکہ سیتاپور پہ تک کےڑاناوات کے لیے ہوگی جس میں آپ لوگ خورتا ہی 55 km کا ڈرائیو کرنا ہوگا اور ٹریکنگ قریب 16 km کے آس پاس ہوگی آپ چاہیں تو پونی اپال کی incapacی ہائر کر سکتے ہیں 7th day آپ لوگ کی جننی کے DOM diferen سے گورکون گورکون سے سیتاپور ایک گپتہ کاسی کے لئے ہوگی جس میں آپ لوگ کا ون سائٹ ٹریک قریب سکسٹین کلومیٹر کا ہوگا اور ڈرائیونگ قریب تھرٹی فائب کلومیٹر کے آسپاس ہوگی آپ لوگ چاہیں تو یہاں بھی پونی یا پال کی ہائر کر سکتے ہیں نائن تھ ڈے آپ لوگ کی جننی گپتہ کاسی سیتا پورٹو بادریناتھ کے لئے ہوگی جو کی قریب دو سو بیس سے دو سو پچاس کلومیٹر کے آسپاس پڑے گی 10 스 دے آپ لوگ کی جننی بدریناتھ 2 روڑپریاگ کے لئے ہوگی جو کی قریب 1 سیتا ٹریک انہیئر کلومیٹر کے آسپاس ہوگی 11 انہیئر آپ لوگ کی جننی روڑپریاگ2 ہریدوار کے لئے ہوگی جو کی قریب 150 کلومیٹر کے آسپاس ہوگی 12 دے آپ لوگ کی جننی ہرید آر سے certaines دلائی سے آپ لوگ اپنی پلائٹ کے مادہ میں سے ان دوار کے لئے روانہ ہوگی اسی کے ساتھ ہی اس tour package کا the end ہو جائے گا اب دوستو بات کرتے ہیں کہ اس tour package میں آپ لوگوں کو کتنا charge لگنے والا ہے تو دوستو single occupancy per person charge 56,200 double occupancy per person charge 41,300 triple occupancy per person charge 40,300 child with extra bed 5 to 11 years 39,500 child without extra bed 5 to 11 years 30,700 دوستو اس tour package میں جو بھی terms اور conditions دیے گئے ہیں ان کی آپ لوگ اچھی طرح سے جانکاری لے لیں جس سے آگے چل کر آپ لوگوں کو کوئی بھی problem نہ ہو اور دوستو یہ contact number دیے گئے ہیں اگر آپ لوگوں کو booking میں کوئی problem ہوتی ہے یا آپ لوگوں کی کوئی store package سے سمبندید query ہے تو یہاں پر آپ لوگ contact کر کے اپنی problem کو solve کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آپ لوگوں کے لیے store package کی مہتپونہ جانکاری اگر آپ لوگوں کو یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو پلیز کسٹو میلے چینل سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو دوستو ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو نیٹ اپی کے ساتھ جے ہندہ آپ کا دن صبح ہو